اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل بیوٹی ٹیپ 786 میں میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اور آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی زبردست گلیٹر گلیٹر آئیس شیڈو گلیٹر ہیں اور ان کو پلائی کرنا بہت ہی ایزی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 3 شیڈز موجود ہیں اور یہ بہت ہی زبردست ہیں اور اس کے خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے لگائے ہیں تو یہ اسی وقت سٹے ہو جاتے ہیں یہ لیکوٹ میں نہیں ہے اور نہ پھیلتے ہیں تو ایک ایک شیڈ کا میں آپ کو ریویو دوں گی بہت ہی سمال سائز ہے لیکن بہت ہی کام کی چیز ہے ان کا یوز کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اور بہت ہی زبردست ہے ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے پلیز میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا اور جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور چینل سسکرائب نہیں کیا انہوں نے ان کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور آج میری شادی کو پورے پان سال ہو چکے ہیں اور جو جو میری ویڈیو دیکھے گا میرے حزبن کے لئے میرے پیٹے کے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمیں صحت دے اور لمبی زندگی دے دوسرے کے ساتھ رہنا نصیب کریں آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پاس چیٹ جو ہے میں ان میں سے سب سے لائٹ والا لوں گی یہ لائٹ پنگ کلر ہے اور بہت ہی زبردست ہے تو اس کو یوز کر کے آپ کو میں بتاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے یوز ہوتا ہے یہ دیکھئے ہیں یہ بہت ہی زبردست کلر ہے اور بہت یونیک سا ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ پرسنل ہے واپس کی بات ہے کہ زیادہ تر شیڈز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ڈارک اور ایسے ویسے ہوتے ہیں یہ بہت ہی زبردست کلر ہے اور مجھے پرسنل کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اپنی خاص ہوتی ہے پسند تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ یہ اور گرین بہت اچھا لگتا ہے مجھے پنک بھی پسند ہے لیکن پنک بہت زیادہ نہیں پسند تو مجھے یہ بہت پسند ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ گرین کلر ہے اور گرین بہت ہی زبردست لگتا ہے گولڈن کے ساتھ جو آپ کسی چیز کے ساتھ بھی میچنگ کریں تو بہت ہی زبردست لگتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوسرے کلر کا بھی ریویو دیا ہے آپ کو اور یہ بہت ہی پنک اور گرین بہت زبردست کمپیڈیشن بھی ہے اگر آپ لائٹ پرپل پنک ہے یہ اور یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈارک میں ہے ڈارک پنک تو یہ بھی بہت مزے کا کلر ہے میں تینوں آپ کو الگ الگ جگہوں پر بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے شیرز کا پتہ چل سکے اور انہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو کلر ہے یہ کچھ زیادہ ہی تھک ہے اور وائٹ جگہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں بہت زبردست کلر ہیں انگر آپ انہیں یوز کریں گے تو انجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تینوں کلر کیونکہ یہ تین کلر جو ہے وہ بہت ہی زبردست میں نے باقی دوسرے گلیٹرز کا پل آپ کو بتایا تھا کیسے بناتے ہیں اور میرے پاس کافی سارے وہ شیرز ہیں بھی اور یہ تین شیرز جو ہے میں اس میں لے کے آئی ہوں یہ جیسے ہی ڈرائ ہوتے جائیں گے تو یہ سٹے ہو جائیں گے بلکل بھی پھیلیں گے نہیں لیکن ابھی یہ لیکویڈ میں ہے کیونکہ گلے گلے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈرائے ہو چکا ہے بلکل اور نہیں لگ رہا اور یہ دیکھیں یہ ابھی تک گلے ہیں اس وجہ سے یہ ہاتھ میں ٹرچ ہو رہے ہیں لیکن ان کی مزے کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں شیرز بھی ہے اور ہائی لائٹ یعنی شائننگ گلیٹر بھی ہے دونوں کلرز اس میں آپ کو کوئی بھی اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ ایک لائٹ سا شیرز کو اسا بھی دے دیں اور اس کے اوپر آپ اس کو اپلائے کریں بہت زبردست آپ کی آئیز بنیں گی آج کل یہ پولرز میں بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرا اپنا پولر ہے تو میں آپ کو پولر کے حساب سے بتاتی ہوں اور اگر آپ کوئی بھی چیز مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو پولر میں لوگ یوز کرتے ہیں اور آپ لوگ وہ کرنا چاہتے ہیں گھر میں اور تو آپ مجھے ضرور بتائیں میں آپ کے لئے ضرور اس کا ریویو کروں گی ضرور وہ چیز لے کے آؤں گی ویڈیو بناؤں گی کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو لوگ گھر پہ ہیں وہ اپنا ٹریٹمنٹ اور اپنا سب کچھ خود کر سکیں کیونکہ کسی ٹائم ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان پولر کو فور نہیں کر سکتا تو ان لوگوں کے لئے جو ہے ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو ہے کام کو آگے لے کے آئیں اور بہت سی اپنے لئے جو ہے وہ اچھا کر سکیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ